السلام علیکم میں نے جاویتی کوالیوان ایک یوزر کے بار پر کمیٹس کے وجہ کے لیازے آج کی ریکارڈنگ میں میں آپ لوگ کو مال مینجمیل سسٹم ایک ایسا مال جس کے اندر شاپس بھی ہوں اس میں پارکنگ ریکارڈ کرتنا ہو اس کے علاوہ سیندما بھی ہو جس میں فوڈ کورٹ بھی ہو اور اس کی انفرمیشن اس میں ایک ویب سیٹ میں شو کرنا ہو جس میں سیندما میں موویز چل رہی ہوں گی جو سویک کی ہوں گی وہ بھی ایٹ کر سکے اس کے علاوہ پرائیس مینیج کر سکے پھر جو بکنگ آئیتی ہے اس کے پاس اونلین بکنگ یوزر آنلین بکنگ کر سکے سیندما کی اور وہ بکنگ کی اس کی ریکارڈ بھی ہے اس کے پاس ایڈمن کے باس آجائے اس کے علاوہ فوڈ کورٹ کی انفرمیشن بھی ایڈمن ڈال سکے اس حوالے سے ایک سٹوڈنٹ کی ریکوئیس تھی کہ اس کو ایک اپلیکیشن بنانی ہے ایک ایم ویسی پی ویو اپلیکیشن بنانی ہے جس میں وہ ان سب چیزوں کو مینیج کرنا چاہتا ہے یعنی مال مینیج میں سسٹم بنانا چاہتا ہے تو اس پرپس کے لیے جو اس کی ریکوئیس کے اگر میں آج کی ٹریننگ میں میں آپ لوگا بتاؤں گا کہ اگر ہمیں اس طرح مال کے اپلیکیشن بنانی ہے تو اس کے لیے ڈیٹی بیس کے سکرپت کیا ہوگی اور کس طرح کیسے ہم اس کو مینیج کر سکیں گے تو ریکوئیرمنٹ کے مطابق جیسے اس مال کے اندر سینما بھی ہے اور سینما کے جو موویز ہوگی وہ ایڈمن ایڈ کرے گا اور اس میں سے وہ ایک لاغن جو ہوگا سیو ایڈمن کا ہوگا کہ ایڈمن ہی لاغن ہو اور اس کے لیے لاغن پینل نہیں ہونا چاہیے کہ یوزر جو بھی آئے اس کو لاغن ہوئے کی ضرورت نہیں ہے سینما کے ٹکٹ بکنگ کرے گا تو اس کو اپنی انفرمیشن باز کر دے گا اور اس کی بھی کوئی خاص انفرمیشن نہیں لینی ہے اس کو سیمبل جو ہے وہ پیسے کی پیمنٹ کی ٹرانکشن ہے اس سے وہ دینی ہے اور پیمنٹ بھی جو ہے وہ ڈریکلی کارڈ کے تھوڑی پیمنٹ کرے گا اور ٹکٹ اس کی بک ہو جائے گی تو اس میں ایڈمن سینما کے پر آتے ہیں جب پہلا تیمج میں سینما کے یہ آ رہے ہیں تو سینما کے لیے یہ ہوگا کہ ایڈمن جو ہے اس کی مووی ایڈ کرے گا اور اس کے ڈیز بھی ایڈ کرے گا کہ کب سے کب تک یہ مووی چلے گی اور اس کی پچر بھی ایڈ کرے مووی کی اور اس کی پرائز بھی ایڈ کرے گا اور اس کے بعد بھی یوزر آئے گا اس کے ساتھ سے جیسے وہ سیٹیں بک ہوتی جائیں گی تو آٹومیٹلی اس میں سیٹیں کام ہوتی جائیں گی اور ریمیننگ سیٹس شو ہوتی رہیں گی تو اس طرح کی اپلیکیشن ملانے کے لیے جو ڈیٹابیس کا سٹکچر ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج شو کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ ایک تیبل بنائیں گے سیندما کے لیے میں میکنی فائد آن کرتا ہوں سیندما کے لیے آپ نے ایک تیبل بنانا ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے ٹی بی اور سیندما رکھا ہے آپ جو چاہے رکھ لیں ڈیٹابیس کا نام نہیں رکھا ہے ڈی بی مول ایم بی سی آپ جو چاہے رکھ لیں تو سیندما کا جو سٹکچر ہوگا جو اس میں فیلڈیں ہوں گی نمبر میں آئی ڈی کے لیے آپ سے فیلڈ بنا رہا ہوں اس کے ٹائپ میں انٹیجہ رکھ رہا ہوں اور اس کو میں آٹا انکریمٹ رکھ رہا ہوں اس کے لیے آپ آئی ڈی یعنی فلم کے آئی ڈی ہوگی جو میں اس میں پاس کروں گا جو آپ شیئرنگ ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کے ٹائپ میں انٹیجہ رکھ رہا ہوں نیم ہوگا آپ کے بعد سیندما کا نام ہمیں آ جائے گا پھر اس کے بعد ٹوٹل سیٹس آ جائیں گی ٹکٹ پرائز آ جائے گی پھر اس کے دسکرپشن آئے گی اور اس کے بعد سٹیٹس اس کو ہم دیں گے کہ ہے یا ختم ہو گئی ہے یا بیچ میں آگا ہم اس کے سٹیٹس ختم کرنا بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو سٹیٹس آف ہی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ٹائنی ایٹس میں نے جا لیا ہے پھر ڈیٹ آ جائے گی اس کے بعد سے مووی کی شو آئے گی اور اس کے بعد مووی کی پچھر آ جائے گی جو انفرمیشن جو میں ویب سائٹ پر پانس کرنی ہوگی سیندما کے اس کے اندر ہم نے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے پھر سی درے کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ فیچرز کے لیے ہم نے پاس ایک ٹیبل ہوگا جس کے اندر ہم جو ہے وہ آئی ڈی پاس کروں گا پھر مال کی آئی ڈی اس کے اندر آئے گی جو مال کے ٹیبل کے اندر پرائمری کی ہوگی جہاں پھر پانس کی ہوگی اور اس کے علاوہ اندہم ہوگا ڈسکرپشن ہوگئی اور سٹیٹس ہوگی اور پھر کلیے ڈیٹ ہم نے پاس آ جائے گی اس کے ہم ڈیٹ پیواز کریں گے فیچرز کی اور اسی طرح کے ساتھ ہم یہاں پر جو ہے وہ فیڈبیک کے رام سے جو یوزر فیڈبیک دینا چاہتا ہے تو وہ یوزر اس فارم کو فل کرے گا اس میں فیڈبیک کی جو ہے مجھے کوسٹنز کر لی ہیں جو فیڈبیک فور کس نے فیڈبیک دینا چاہتا ہے فیڈبیک میں جو بھی دینا چاہتا ہے وہ میسیج دینا چاہتا ہے وہ فیڈبیک کے اندر ہم پاس کریں گے اور فیڈبیک بھائے کس کے لئے میسیج دینا چاہتا ہے ایمیل آئی ڈی اپنی یوزر اپنے لکھے گا کانٹیک نمبر لکھے گا کانٹیک انفرم آج جائے گی سرابہ جو ہے اس کی ڈیٹ بھی آجائے گے مجھے تو یہ فیڈبیک کے لئے مجھے ہو گیا فوڈ کوٹ ہوگا فوڈ کوٹ کی جو ٹیبل کے سٹکچر ہوگا اس میں آئی ڈی ہوگی پرائمری کی ہوگی ایف آئی ڈی اب میں فلم کے آئی ڈی آگیا دسکرپشن ہمارے پاس آجائے گی جس میں وہ دسکرپشن دے گا فوڈ کوٹ کی یہ ایڈبین پاس کرے گا اس سے یوزر اس کو دیکھ سکتا ہے اسٹیٹس اس کے بعد آجائے گا کہ بھئی آیا وہ ابھی ہے یا بند کر دیا گا جو بھی اسٹیٹس ہوگا اور اس کی ڈیٹ آجائے گی اور اس کی بھی پچھر آجائے گی لاغن کے لئے مجھے پاس آجائے گی جس میں سیس میں ایڈبین لاغن ہوگا تو ایڈبین کی انفرمیشن ہمیں اس سے انباس کرنی ہے اس کے درمے ہمیں ایڈبین کو لاغن کرنا ہے تو آئی ڈی ہوگی ہے نیم ہوگی ہے ایڈبین جس کو چاہتا ہے ایک آئیڈنٹ ہے جس کو چاہتا ہے اس کو رائٹس دینا چاہتا ہے اس کے ساپ سے وہ جو ہے اس کو جس نے پاسورٹ کرے گا ای میل آئی 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 گی اس کے آڈرس آجائے گا کانٹیکٹ نمہ آجائے گا اور پھر اس کی رول کی ہم ٹائپ دیں گے اگر آئیڈنٹ ہے یا جو بھی اس کا رول ہے اگر ایڈبین چاہتا ہے کسی شاپ کیپر کو دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی دے سکتا ہے اس کا رائٹس دے سکتا ہے ہم جا رول اسائن کریں گے اس کے اندر تو اس کا اسٹیٹس آجائے گا ہمارے پاس اور پھر اس کی دیئٹ ہمارے پاس آجائے گا اس طرح سے مال کے لئے ایک ٹیبل بنے گا اور مال کے ٹیبل کے اندر مال کی انفرمیشن آجائے گی آئیڈیا ہوگی مال کی پھر مال کے دام ہو گیا پھر ڈسکئپشن ہمارے پاس آجائے گی پھر کتنے سکوائر فٹ میں بنا ہوا ہے پھر کریئے ڈیٹ کا بڑھایا گیا ہے اس سے اسٹیڈس کیا ہے اور اس کی پچھر مال کی آ جائے گی اور میں جاؤں گا کہ سی ایم ایس سسٹم ہو تاکہ یہی پھر جو انفرمیشن ہوتی ہے مال کی یہی سے پچھر بھی جو ہے ہم جو ہے وہ فارم پر شو کر دیں تو اس کے لئے بھی ہونے جی ٹیبل کام آ جائے گا اگر ہم پارکنگ انفرمیشن رکھنا چاہتے ہیں تو پارکنگ انفرمیشن کے لئے ہمارے پاس جو ٹیبل ہوگا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ڈی ہو جائے گی پھر اس کے لئے ایف آئی ڈی ہمارے پاس کریں جو ہم سب ٹیبلوں میں پاس کرنا ہم میں فورت کیا سیند کروں گا ایف آئی ڈی آر جگہ پہ پھر ڈسکیپشن ہمارے پاس آ جائے گی پارکنگ کی اسٹیڈس کا آ جائے گا ڈیٹ آ جائے گی اس کی پچھر ہمارے پاس آ جائے گی پھر اس کی کریئی ڈیٹ آ مارے پاس آ جائے گی اور بھی شاپ کے ہمارے پاس پچھر آ جائے گی جس میں ہم شاپ کے انفرمیشن آ جائے گی ہمیں صرف شاپ کی انفرمیشن ہی پاس کرنا ہی یوزر کو اور صرف دیکھ سکے کہ کونزی شاپ موجود ہے اس کی لکیشن کیا ہے اور اس کی ڈسکیپشن میں سب چیزیں شو جائیں گی کس چیز کی شاپ ہے اور اس کی پچھر مگر سے زاہر کر لیں گے کہ یہاں بھی شاپ موجود ہے سوچے دیکھ سکتا ہے یہ ٹکٹ گئی ہمارے سنما کے ساتھ آگیا ہمارے پاس ٹکٹ بک کی لئے آ جائے گی ہمارے پاس جس میں ہم جو ہے جب Ländern آ今یڈ ٹکٹ پچھر آ گے Relations Logition تو اس کی آئیڈ ہو گی مووی کے آئیڈ پاس کرے گا اس کی پرائز دے گا اس کی ٹکٹ دے گا اور اس کی ٹکٹ آ لےų ٹکٹ آ جائے گی ہمارے پاس اور ٹکٹ آ جائے گی ہمارے پاس اس میں سیندما کی آئی ڈی دے گا اگر ایک مال میں ایک سے زیادہ سیندما ہے تو سیندما کی آئی ڈی بس کر رہے گا کونسے سیندما کی مووی ہے اس کو بک کرنا چاہتا ہے ٹوٹل اس کے پرائز کیا ہے پھر ٹوٹل ٹکٹس کتنی ہیں وہ شو ہو جائیں گی اس کے اندر جو وہ لینا چاہتا ہے پھر ٹوٹل ہمارے پس پرائز آ جائے گی پھر بکنگی ڈیٹ آ جائے گی سٹارٹ شو آ جائے گا کہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اینڈ شو آ جائے گا کہ ایک مسائلہ اگر تین شو ہوتے ہیں جن میں تو کونسولے شو کی ٹکٹ بک کرنا چاہتا ہے پھر اس طرح سے اس کا اس کی سٹارٹ ڈیٹ بھی ہو جائے گی پھر اس کی آئی ڈیٹ بھی ہو جائے گی اور پھر کسٹمر کی آئی ڈیا ہمارے پس آ جائے گی جو کسٹمر آن لین بکنگ کرے گا اس کی آئی ڈیا ہم یہاں پاس کر دیں گے اور بھی اس کا اسٹیٹس پاس کر دیں گے کسٹمر کے انفرمیشن میں نے سیزار نہیں رکھی ہے نہیں کہ ہمیں رکھنا جائے تو کسٹمر کے انفرمیشن میں رکھنا جائے تو رکھ سکتا ہے لیکن کسٹمر کے آئی ڈی پاس کر دیں گے تاکہ کونسا کسٹمر نے لیا ہے تو ون بے ون اس کو آئی ڈی سے دریس ہے ہمیں تو اسے وزی پیمار سے رکھا رہے ہیں کہ کونسی آئی ڈی کی پیمار آئی ہے کس کی نہیں آئی ہے اس کسٹمر آئی ڈی کے آگرز میں اس کی پیمار کا شیلیو لمر پس آ جائے گا ایڈ میں کے بعد تو یہ ٹیبل کے اسٹرکچن ہوں گے جس کے اگرز میں ہم کوئی بھی مال کی اپلیکشن ملا سکتا ہے اتنی بڑی اپلیکشن بھی اتنا بڑا اسٹرکچن نہیں بتا رہا ہوں ایک سمپل ایک چھوٹا سی اپلیکشن جس میں مال کی انفرمیشن ہمارے پاس آ جائے مال کے اندر شاپ سے اس کی انفرمیشن آ جائے اس کی پچر یوزر دیکھ سکے اس کے لئے مال کے اندر فوڈ کوٹ ہے اس کی پچر دیکھ سکے اور فوڈ کوٹ میں جو ہے وہ شاپ سے شاپ ہے یا جو بھی جس طرح سے فوڈ کوٹ ہے اس کی پچر مگر اس کو بل جائے گی پھر اس کے لئے مہن جو پرپاس ہے وہ ہے سینما کا اگر اس مال کے اندر جو ہے وہ موویز لگی ہوئی ہیں تو اس مووی کے اگر آن لین بکنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ جو میرے یوزر جس کی ریکویس پر میں یہ آج کی ٹریننگ کرنا جس میں میں اس کے بتا رہا ہوں جیٹے میں اس کا سٹرکچر بتا رہا ہوں اس کی مہن.*نیٹ تھی وہ دیس اندما کی آپ جث کے علیاء کنگ کر سکے تو یوزر جو اگر سکے اس سے پہلے اب ایڈمن آف کنگ اس کو اگر کریں اس کی پرائز اور نوبر اور چیٹس اس کا اگر کریں اور پھر اس کے پاس جو آن لین اس کی بکنگ کر سکے اندمر میں آجائے کیونکہ اس ٹیبل میں آجائے گی اور کسٹمر کے ایڈی ہیں کسٹمر کے ایڈی آجائے گی تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ ایڈمن کے پہن جائے گی کون سی ٹکٹ وہ کون سی فیلن دیکھتا جاتا ہے کس شو کی فیلن دیکھتا جاتا ہے شو کی ٹائمک کیا ہے تو یہ انفرمیشن آجا ہے تو میں نے اس کا پرپس یہ تھا باقی جو چیزیں تھیں کبھی شاپس ہو گئی یا فوڈ کورٹ ہو گیا یہ سی ورسی انفرمیشن کی حد تک اس کو چاہیے دیس لیے انفرمیشن کا ترکھی ہے علاوہ تا سینما کے لیے میں نے اس میں تین ٹیبل بنایا ہے موویز کے لیے موویز کے تین ٹیبل سے شوپس کا ایک ٹیبل ہے پارکنگ کا ٹیبل بنایا ہے اگر صرف ہوتے ہیں تو بیسے نوملی پارکنگ دی جاتی ہے جیسے ایک مثال پارکنگ کے انفرمیشن اگر ہم پاس کرنا چاہتے ہیں کسی یوزر آئے گا تو اس کو پتہ لے کہ پارکنگ ہے اگر پارکنگ ہے تو اس کی پچھر ہوگا پاس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پارکنگ کا ٹیبل بنا دیا مال کی انفرمیشن آ جائے گی مال کی سائز کیا اس کے لیے پاس کر دیں گے لاغنز پر ایڈمین کیلئے ہوگا ایڈمین پر لاغن ہوگا فوڈ کوڈ میں فوڈ کوڈ کسی اور سی انفرمیشن یوزر چاہ رہا تھا کسی اور سی اس کو انفرمیشن چاہیے کہ فوڈ کوڈ اس مال کے اندر ہے اس کو اس کو دسپلے کر دیا جائے گا فوڈ کوڈ کوئی آن لائن ٹرازیکشن نہیں ہے کوئی نئے فوڑ کی بوکنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آگر بعد Gibson بوکنگ ہوگی تو پھر اس کے ساق پоты اس کی ٹیبل بن جائیں گے فیڈبیک کے لیے وہ جویزر چاہ رہا تھا کہ اس کو فیڈبیک مل جائے ڈیوزر دیتا ہے وہ فیڈبیک اس کے بعد آیا ہے تم بنا دی ہے اس کا فیڈبیک آ جائے گا وہ انیزہ کرے گا ہوں نے اپنے خود آیا کہ وہ آیا ت adhere۔ فیچرز وقت کو دلیا تو اس کی ضرور 없다고 سیکھا ہے تو اس کو آگے اس کو آگے کروس کر سکتے ہیں باقی جگہوں پہ اور اسی طرح کس نے ہمارے پر جو ہے سیندما ہے اور سیندما کی انفرمیشن آئی کے کرکر ایک سے زیادہ ہمارے پر سیندما ہے تو پھر ہم یہاں بے ون بے ون سیندما کی آئیڈیا جائے گی اور تو اس میں ہمیں فلٹر کرنے آسان ہو جگہ کون سے سیندما کی ہے فلم مووی ہے کس سیندما میں کون سے مووی لگی بھی ہے تو ایڈمین بھی آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے اور یوزر بھی آسانی کے ساتھ اس میں بوکنگ کر سکتا ہے تو یہ ٹیبلز ہمارے بن رہا ہے اس ٹیبلز کے اندر اس طرح کی اپلیکیشن آہ اس طرح کے لیمیٹیڈ اپلیکیشن جس جس طرح نے لیمیٹیڈ جو ہے وہ ریکوائیمنٹ ہو تو وہ آہ ایڈمین اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کیس میں ان چیزیں بن جائیں گے تو آپ اس پر کام کر رہے ہیں اگر اس پر آپ فردر اس میں مسجد کو یا آپ کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں اسپیشلی وہ پر یوزر جو جس میں جس کی ریکویسٹ پہ کمنٹ پہ میں یہ ریکوارڈنگ کر رہا ہوں اس کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ اس پر کام کریں اور اگر اس پر کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ کریں آپ کی کمنٹ کریں اس میں آپ کو کوئی بھی اس میں بلوک اپورٹ چاہیے ہو کہ کون تھی جس کیسے بنے گی ہے وہ میں اس کے لئے بھی ریکوارڈنگ مگرد دینے کو تیار ہوں تو آپ اس پر کام کریں اور جہاں تک ہو سکے انسی ٹی برس کو جیوز کریں گے تو ہم آسانی سے کام کر لیں گے آگر سے ہم اضافہ کرنا جاتے ہیں تو ضرور کریں لیکن یہ فیلڈے ضرور کا مصابق رکھی گا تو ساتھ میں میں اسے ٹچ میں رہی گا کوئی بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہوگی تو میں اس کے ساب سے جو آپ کو ویڈیو ریکوارڈ کر کے دے دوں گا تو میری چینل پسند ہے تو میری چینل کو سبسکراب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں میری سے وہ میری سے ٹچ میں رہیں پہ جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے آپ کی کمنٹس آتے ہیں اس کا گینس میں میں ٹائم بائی ٹائم جو بھی ٹائم ملتا ہے اس کے ساب سے میں ریکوارڈنگ کر کے یہ جو ہے وہ پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو ٹھیک ہے جے اللہ حافظ